اسلام علیکم ایک سپورٹ شیویوٹیو چالہ پر آپ سب کو خوش شاہمدید بھائی کیا زبردست میچ ہوا آج انڈیا اور آوانستان کے دربیان انڈیا کے خاص کر کپتان روئی شرمہ نے آج گراؤنڈ کی چاروں طرف چھکے اور چوکوں کی بارش کیا اور آوانستان کے جو بالرز ہیں ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پھینٹا لگاتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ دوتے ہیں صرف دویا نہیں ہے بلکہ آخوانستان کے گنبازوں کو آج انڈین کپٹان روید شرمہ نے دویا بھی ہے اور پھر نچوڑا بھی ہے آج آخوانستان کی ٹیم نے جس طرح پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 273 رنس کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس کے جواب میں انڈین کپٹان روید شرمہ نے آج کمال کیا گراؤنڈ کے چاروں ذرف بڑے بڑے شورٹز کھیلے اور انڈیا کو ایک آسان فتح دلوائی ہے 273 رنس کے ٹارگٹ کو یوں کر کے انڈیا کی ٹیم آچ چیز کرنے میں کابیاب ہوئی آج کے اس میچ میں صرف سینچری سکور نہیں کی روید شرمہ نے بلکہ اور بھی ریکارڈز بنائے ہیں وہ کیا کیا ریکارڈز ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کرکٹ لورز ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں روید شرمہ کی بیٹنگ آپ کو کیسے لگی اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آوانستان کی پرفارمس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کریں آج آوانستان کے خلاف جب 273 رنس کا ٹارگٹ سیڈ کیا آوانستان کی ٹیم نے تو انڈیا کے دونوں اپنرز اشان کشن اور دوسری جانت سے کپٹان روید شرمہ جب وکٹ پر آئے پہلے محس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا کے گینبازوں کے خلاف روید شرمہ زیرو پر آؤٹ ہوئے اشان کشن زیرو پر آؤٹ ہوئے ون ڈاؤن بلیباز شریع سلیج بھی زیرو پر آؤٹ ہوئے لیکن آج وہ جو آسٹریلیا کے خلاف زیرو پر آؤٹ ہونا تھا اس کا سارا غصہ روید شرمہ نے آوانستان کے گینبازوں کے خلاف نکالا ہے چاہے وہ فضل حق فاروقی ہوں چاہے وہ نوین الحق ہوں دوسری جانب عمر زہی ہوں یا پھر ان کے سپنرز ہوں سب گینبازوں کو آڑے ہاتھ ہو لیا آج انڈیا کے کپٹان روید شرمہ نے 131 131 رنس کیننگ کھیلی اور کوئی اتنی زیادہ بولے انہوں نے فیس نہیں کی اگر ہم آج ان کی سینچری کی بات کریں تو انہوں نے 63 بالز پر سینچری سکور کی اور جب وہ آوٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے 84 بالز کھیلنے کے بعد 131 رنس بنائے اور کیا کمال کی بیٹنگ کی یقینی طور پر کرکٹ سٹیڈیوم میں موجود تماشایوں نے آج روید شرمہ کی بیٹنگ کو انجوائے کیا ہوگا اور سکرین کے سامنے بیٹھے کرکٹ فینز نے بھی آج انڈیا کی پرفارمز کو انجوائے کیا ہوگا آج جو ریکارڈز بنے ہیں روید شرمہ کے جانب سے اس کی جانب آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں آج روید شرمہ نے انڈیا کے لئے ورلڈ کپس میں تیز ترین 1000 رنس مکمل کیے یعنی جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے سچ انٹر لکر راہو ڈرابیڈ گنگولی جیسے بڑے بڑے نام بیراڈ کولی بھی موجود ہیں لیکن ان سب بڑے ناموں کو پیشے چھوڑا ہے روید شرمہ نے اور ورلڈ کپ کی ہسٹری میں جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ رنز یہاں پر یعنی تیز ترین 1000 رنز جو ہیں تیز ترین 1000 رنز ورلڈ کپس میں بنانے کا ریکارڈ آج قائم کیا ہے انڈیا کی ٹیم کیلئے انڈیا کیلئے روید شرمہ نے 19 اننگز کھیل کر 19 اننگز میں روید شرمہ نے 1033 رنز بنائے ہیں ورلڈ کپس میں اور اس کے علاوہ اگر ہم چھکوں کی بات کریں تو انٹرنیشنل کیریئر میں سب سے زیادہ چھکے بھی لگا لیا ہیں روید شرمہ نے چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے ٹی ٹوانٹی کرکٹ ہو چاہے اوڈی اے کرکٹ ہو انٹرنیشنل کرکٹ کی یہ تینوں فارمٹس کو ملا کر روید شرمہ نے 555 چھکے لگا کر یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اس سے قبل یہ ریکارڈ جو تھا ویسٹ انڈیز کے جارے مزاج اوپنر لیفٹ اینڈ بھلیباز کرس گیل کے پاس یہ ریکارڈ تھا انہوں نے غالباً 553 یا 554 چھکے لگائے تھے تینوں فارمٹس میں انٹرنیشنل کرکٹ میں لیکن آج روید شرمہ نے 555 چھکے مکمل کر لیا اور کرس گیل کو یہ جو ریکارڈ ہے اس میں پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب روید شرمہ تینوں فارمٹس میں انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے پہلے بھلیباز بن گئے کرس گیل دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان کے آل راؤنڈر شاید خان آفریدی تینوں فارمٹس میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بھلیبازوں میں تیسری پوزیشن پر موجود ہیں چار سو باتر چھکے لگا کر شاید آفریدی تیسری نمبر پر موجود ہیں صرف چھکے زیادہ لگانے کا ریکارڈ یہاں پر روید شرمہ نے اپنے نام نہیں کیا بلکہ ایک اور ریکارڈ بھی یہاں پر اپنے نام کیا ہے ورلڈ کپس میں سب سے زیادہ سینچریز لگانے کا ریکارڈ جو تھا یہ سچ انٹرڈلکر کے پاس تھا لیکن یہ ریکارڈ جو ہے یہ بھی اب یہاں پر اپنے نام کیا ہے یہ ریکارڈ روید شرمہ نے اور ورلڈ کپس میں سات سینچریز سکور کر چکے ہیں آج ان کی ورلڈ کپ کی ہسٹری میں یعنی ورلڈ کپ کے جو انہوں نے اپنے کیریئر میں ورلڈ کپس کھیلے ہیں جتنے میچز کھیلے ہیں اس میں ساتویں سینچریز مکمل کی ہے تو ورلڈ کپس میں اگر کسی بلے باز نے سب سے زیادہ سینچریز سکور کی ہیں تو سب سے پہلا نام آئے گا آپ کے سامنے روید شرمہ کا سات سینچریز لگا چکے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر بات کریں فاسٹس سینچری بائی انڈین بیٹر اگر ہم اعضی بلے باز بات کریں کہ انڈیا کے لئے کس بلے باز نے ورلڈ کپس میں تیز ترین سینچریز سکور کی ہے تو یہ ریکارڈ بھی روید شرمہ نے اپنے نام کیا ہے اور آج سکسٹری تھری بالز پر تیز ترین سینچری انڈیا کے لئے سکور کی ہے انڈین بلے باز روید شرمہ نے اور یہ سینچری تیز ترین بالز پر انہوں نے مکمل کی ورلڈ کپ میں لیکن اگر ابرال تمام ٹیموں میں بات کی جائے کہ کس بلے باز نے ورلڈ کپ کی سٹری میں تیز ترین سینچریز سکور کی تو کچھ دن قبل سری لنکا کے خلاف ساؤتھ آفریکن میڈل آرڈر بلے باز مارکرم نے سینچریز سکور کی تھی فورٹین نائن بالز پر اور انہوں نے تیز ترین سینچریز کا ریکارڈ توڑا تھا کیون اوبرائن جو کہ آئرلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں دوہزر گیارہ کے ورلڈ کپ میں پچاس گندوں پر سینچریز سکور کی تھی انگلینڈ کے خلاف انڈیا کی سرزمین پر کیون اوبرائن نے لیکن وہ جو تیز ترین سینچریز کا ریکارڈ تھا وہ توڑا تھا مارکرم نے سری لنکا کے خلاف ساؤتھ آفریکن بلے باز نے سری لنکا خلاف جب ساؤتھ آفریکن چار سو اٹھائیس رنز بنائے تھے تو اس میچ میں انچاس گندوں پر تیز ترین سینچریز کا ریکارڈ مارکرم نے اپنے نام کیا تھا لیکن انڈیا کے لئے تیز ترین سینچریز کا ریکارڈ آج روئی شرما نے اپنے نام کیا ہے تریسٹھ بولوں پر انہوں نے سینچریز سکور کی انڈیا نے یہ میچ آٹھ وکٹوں سے اپنے نام کیا ہے دو سو تریتر رنز بنانے کے لیے صرف دو وکٹے گوائی روئی شرما ایک سو اکتیس بنا کر آؤٹ ہوئے عشان کشن جنہوں نے فورٹی سیون رنز کی اننگ کھیڑی اور یہ صرف دو بلے باز آؤٹ ہوئے وراد کولی جنہوں نے آسٹریلیا خلاف نسپ سینچریز سکور کی تھی غالباً ایٹی نائن رنز بنائے تھی آج وہ بھی آج وہ بھی رنز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ففٹی فائف رنز بنائے آج وراد کولی نے اور ففٹی سکس بالز کا انہوں نے سامنا کیا تو ورلڈ کپ میں دو میچز میں لگا تھا دو نسپ سینچریز وراد کولی کر چکے ہیں اس ورلڈ کپ میں آغاز بڑا شاندار ہے وراد کولی کا اور اگر اسی طرح کھیلتے رہے تو یقینی زور پر آگے چل کر مزید رنز کرتے ہوئے دکھائی دیں گے وراد کولی انڈیا کی بیٹنگ لائن میں ان فارم بلے باز شمبن گل موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انڈیا بیٹرز جو ہیں فل فارم میں دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کے بولرز کو چودہ اکتوبر کو پاکستان کا جو انڈیا کے ساتھ میچ ہے امید ہے ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان وہ میچ چودہ اکتوبر کو انڈیا کو ہرانے میں کامیاب ہو لیکن انڈین بلے بازوں کی جانے پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو تمام بلے باز اچھی فارم کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کے باروز کو مزید یہاں پر میند کرنا ہوگی انڈین ٹیم کے خلاف چودہ اکتوبر کے میچ میں تو یہ آج کا احوال تھا اور آج کے ریکارڈز تھے روئے شرما کے لیکن بہت زیادہ دوسری طرح مایوسیو یا اخوانستان کی کھلاڑیوں سے کہ آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک سو چھپن رنز بنائے آل آؤٹ ہوئے آج انڈیا کے خلاف آپ کی پوری بیٹنگ لائن میں دیکھیں آپ کے کپتان حشمت اللہ شہیدی اور عمر زہی کی اننگ کو آبیج میں سے نکال دیں باقی کسی بلے باز نے وکٹ پر آ کر کوئی کوشش ہی نہیں کی اور پھر بولرز کی بات کریں تو وہ وکٹ یا ایسی دی کہ وہاں پر رنز بننا بہت آسان تھے لیکن اگر اوپر سے اخوانستان کے بیٹرز تین سو تیس تین سو چالیس رنز کر لیتے تین سو بیس بھی کر لیتے تو کم از کم اگر اس میچ میں شکست ہوتی اخوانستان کی ٹیم جاری ہے اور اخوانستان کی ٹیم جب جب انڈیا کے خلاف کھیلتی ہے تو بڑا ایزی ہو کے کھیل رہی ہوتے ہیں جو اگریشن جو جذبہ پاکستان کے خلاف اخوانستان کی کھلاڑیوں کا گراؤن میں دکھائی دیتا ہے وہ انڈیا کے خلاف اس طرح کا دکھائی نہیں دیتا اور انڈیا کے خلاف بہت ایزی ہو کر کھیل رہے ہوتے ہیں اور بڑے آسان انداز میں جو ہے انڈیا کے خلاف ان کو شکست بھی ہو جاتی ہے تو خیر ملتے ہیں اگری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ورلڈ کپ کے حوالے سی سی در آپ ڈیٹس آپ کے ساتھ لے کر آتا رہوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تینکیو سو مچ